اسلام علیکم ناظرین میں ہم ران عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریان سٹوری چالو ناظرین آج سے ہم خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور تعبیرات کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھنے کی کوشش کریں گے اور عالم خواب کے جید اور مستند علماء اکرام کے قول نقل کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں تو خوابوں کے سلسلے کی پہلی ویڈیو آج آپ ناظرین ملاحظہ کریں گے جو کہ مقتصر بھی ہوگی اور مکمل تعبیر بھی ہوگی لہٰذا ہم اللہ رب العالمین سے پوری امید کرتے ہیں کہ کسی غلطی کے پیش نظر وہ ہمیں معاف کر دیں گے کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان باران غلطی کا پتلا ہوتا ہے اور آپ ناظرین کے پیار اور محبت کی بھی امید کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے لہٰذا آپ پیارے دوستوں سے دکھا ہے کہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ سبسکرائب کی تعبیر اس کا لال بٹن پریس کرنا ہوتا ہے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تو دنہ دیر کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں محترم ناظرین حضرت یوسف علیہ السلام نے گائیں کی تعبیر کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ خان میں گائیں دیکھنا ایک سال دائم دیکھنے کے مترادیف ہے اور بہت ساری گائیں دیکھنا بہت سارے سال دیکھنے کے مترادیف ہے یعنی اگر کل خان میں گائیں دیکھتا ہے اور وہ موٹی تازی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا سال اس شخص کے لیے جس نے خواب دیکھا ہے بہت کرنگ ثابت ہونے والا ہے اور اگر وہ پتلی اور تمزور گائیں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والا سال اس کے لیے غربت وانچ پر بیماریوں سے برکود ہونے والا ہے اللہ پاک سب پر رحم کرے ایسا خواب دیکھنے پر خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے تاکہ خواب کی تعبیر اچھی ظاہر ہو اگر کسی نے خواب میں نصف گائیں دیکھی یعنی آدھی گائیں دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والے کی بہن یا لڑکی کسی مصیبت میں اتلا ہوگی اور اگر کسی نے خواب میں دیکھاتے ہو کسی غیر گائیں کا دھوٹی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کی عورت سے خیانت کرے گا خواب میں گائیں کا دھوٹ جائز مال کی طرف اشارہ ہے خواب میں گائیں کی آواز سنونا ایسے لوگوں کی نشاندہ ہی ہوتی ہے جو عدم و اخترام میں مشہور ہیں خواب میں گائیں سے لگی جو بیماری کی شکل میں آتی ہے اگر کسی نے دیکھا کہ اس پر گائیں یا بیل نے حبلہ کر دیا ہے اور دیکھنے والا متوجہ نہیں تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ کسی سال مر جائے کسانوں اور کاشتکاروں کہ خواب میں گائیں یا بیل آنا خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے خواب میں گائیں کا وہ رنگ بہتر سمجھا جاتا ہے جو گھوڑے کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے نصرانی کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں گائیں یا بیل کا گوش کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا حاکر کے دربار میں پیش کیا جائے گا خواب میں گائے کا بھنا ہوا گوش خطرہ یا خوف محسوس کرنے والے کے لیے امن کا باعث ہوگا یا گوشت بھوننے والا امن میں رہے گا اگر گوشت بھوننے والی عورت حاملہ ہے تو گویا یہ لڑکا پیدا ہونے کی بشارت ہے خواب میں گوشت بھوننا ایشیت کی بہتری خطائص ہوگا اگر گوشت پتا نہ ہو تو گویا دیکھنے والے کو عورت کی طرف سے رنج پہنچیں گا بار موبرین میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں پکا ہوا گنا ہوا بیل کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر رزق میں ترقی ہوگی اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بیل نے اسے سنگھ مار دیا ہے تو تعبیر یہ ہے کہ اسے کام سے نکال دیا جائے گا یعنی اس کو نوکری سے برخواست کر دیا جائے گا جس قدر سنگھ کی مار پڑی ہے اس کے مطابق نقصان ہوگا اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے بیل کو زبا کر دیا ہے اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا مر جائے گا اور اگر کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیل پر سوار ہو گئی ہے تو اگر وہ شادی شودہ عورت نہیں تو اس کی شادی ہو جائے گا اور اگر شادی شودہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا فرما بردار بن جائے گا ام المؤمنین حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نکھا میں دیکھا تو بھائی میں کسی چنانچہ میں نکھاب کی تعبیر دریافت کی تو آپ نے جواب دیا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے تو آپ کے سامنے ایک زبردست جنگ ہوئی چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ کے سامنے ایک جنگ جمل ہوئی اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ گائیں اپنے بچوں کا جو چوس رہی ہیں تو ایک تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی دوسروں کو اپنی بیٹی کے ساتھ خیالت کرنے کی دعوت دے رہی ہے اگر آپ خواب میں کالے رنگ کی گائیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں آپ مہنتی اور ذہین ہو جائیں گے اور آپ دوسروں کو فیضہ پہنچائیں گے اگر آپ خواب میں مردہ گائیں کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے چھارہ سال جو مہنت کی ہے وہ سب ضائع ہو جائے گی اور اگر آپ نے خواب میں صفحہ دنگ کی گائیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں آپ ایمان اور دیندار ہونے والے ہیں اور پاکیزگی کا احساس آپ کی روح کو سرشار کر دے گا اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گائیں آپ کے گھر میں داکن ہوئی ہیں تو اگر گائیں موٹی تازی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر خوشحالی آئے گی اور گائیں دبلی تتلی تو تبیر اول کے خلاف ہے اور خواب میں گائیں کو مسلسل دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل رہنے والی پریشانیاں جلد ختم ہونے والی ہیں اور ناظرین جو شخص خواب میں دیکھے کہ گائیں اس سے باتے کر رہے ہیں اور مسکرار رہے ہیں تو اس کی واضح طبیل یہ ہے کہ وہ مسکر بھی میں آلا مقام حد حاصل کرے گا اور حاملہ ختم مدرخان میں دیکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زچکی بینہ کسی ڈرکے آرام سے ہو جائے گی اور حاملہ اولاد دیکھے کہ گائیں سے فیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حاملہ اولاد کے گھر لڑکی پیدا ہوگی جو انتہائی نیک ثابت ہوگی اور حاملہ اولاد صورت گائیں دیکھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زچکی میں کچھ پنچیدیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن وہ ان پر قابو پا لے گی اور اگر حاملہ اولاد ختم میں دیکھے کہ وہ گائیں کرید رہی ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو شوہر کو جلد اچھی نوکری مل جائے گی اور اگر وہ نوکری پیشا ہے تو پھر اس کے شوہر کی جلد ترکی ہو جائے گی ولی آلو حاضرین خوابوں کے سلسلے کی پہلی ویڈیو یہیں پر احتتام تذیب ہوتی ہے انشاءاللہ جلد بھی کسی دوسری تابیر خواب کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے آپ لوگوں سے دوبارہ درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ملک ہوگی اللہ حافظ